وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام عليك یا سید یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا نُورَ اللَّهُ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدْ نَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ امام تعریفیں حمد وصنہ اللہ تعالی جل جلالہو کے لیے زعباد ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد وصلاة کے بعد مال دولت یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور بعض موقع میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں کچھ لوگ تو خود اپنے بارے میں آکے کہتے ہیں کہ زندگی میں بڑا کچھ کیا ہے لیکن کامیابی نہیں ملی اور اس کامیابی کو وہ مالی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ دولت نہیں جمع کر سکے تو وہ سمجھتے ہیں شاید بالکل ناکام ہو گئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں سیٹ ہو رہے اب اس سے مراد بھی یہی لیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پیسوں تک نہیں پہنچ رہا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے حالات ساتھ نہیں دے رہے تو اس کے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسے کوئی نہیں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی مالی پریشانی کا ذکر کرتا ہے مالی معاملات میں الجھا نظر آتا ہے اور پھر عجیب سا ایک مزاج بن گیا ہے قوم کا کہ نہ کسی کو یہ پرواہ رہی ہے کہ کتنے دن ہو گئے نماز پبندی سے نہیں پڑی جا رہی نہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا زمانہ بیٹھ گیا ہے بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن پاک کھولتے ہیں پھر اگلے رمضان میں ہی جا کے کھولتے ہیں اس کی فکر نہیں لوگ کرتے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تُو ہفتے میں ایک دن بھی اپنے رب کی یاد میں رو نہیں سکا اور ایک دن بھی تُو حضور علیہ السلام کے لیے رو نہیں سکا تو پھر تُو اپنے مقدر پہ رو کہ پورا ہفتہ ہی گزر گیا ہے تیرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے اللہ کے لیے تو جو پریشانی ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں دل سخت ہو گیا ہے پتھر ہو گیا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان ان پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے کہ دل سخت ہو گیا ہے طبیعت لگ نہیں رہی ان چیزوں کا ہمارے ہاں ایک ہی پریشانی ہے جو مالی پریشانی پیسہ کس طرح زیادہ بن سکتا ہے کس طرح کر کے زیادہ آ سکتا ہے اور کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ امیر ہو جائیں یہی ایک پریشانی ہے وظیفہ بھی اسی لیے پوچھا جاتا ہے اللہ ما شاء اللہ پیر بھی اسی لیے پکڑا جاتا ہے بہت سارے لوگ مسجد کی آزری بھی اسی لیے دیتے ہیں اوہ بھائی مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں گی سورہ حود ہے اس کی آیت نمبر چھے ہے بارویں سپارے کی پہلی آیت ہے کیا انداز ہے اور میرے رب کا کتنا من مو لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے رب کریم نے فرمایا وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو اِلَّا عَلَلَّهِ رِزْكُهَا جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو پھر زمہ داری رزق کس کی ہے بول کے بتائیں بول کے کس کی ذمہ داری ہے جی اللہ دیکھیں گوھر فرمائیں یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کے فرمایا جو زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے یہاں جو فی الارض کے لفظ زمین پر وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا تو جس جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوئی ہیں تو جو ہم نے دیکھا تھا جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے نہیں چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے اللہ کے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے وضاحت کرتے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے نکلنا تمہارے ذمہ ہے یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے ہیں نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا کتنی کمزور سوچ ہے جو رب بیل کو روزی دیتا ہے بکری کو روزی دیتا ہے اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں اس بھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتہ روٹی کھا کے سوتے ہیں تو تو اشرف المخلوقات ہے تو نے اپنے زیر میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا کیا بنے گا کس طرح ہوگا تو کیوں اتنا پریشان ہوگے بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑ لی ہے جس کی توقل کی بات کمزور ہو گئی ہے تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب راکھ سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں ذمہ میرا ہے لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے جب اللہ دو بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے جب تین ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے جب چار ہو جائیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو بات تو صحیح ہے بارال کام پھر بھی چلے اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیعا کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں اسی آنگن میں اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے تو پھر تو مان جا نا کہ چلانے والا تو نہیں چلانے والا کوئی اور ہے پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی تو تو اس وقت جب تنخواہ تری لگی تھی تو تو کہتا ہے اب بابی میری شادی نہ کر میں بیوی کو کیسے کھلاوں گا تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر ڈیڑھ درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارہ ان کا بھی ہو رہا ہے تو رزق کا ذمہ کس کا ہے اللہ کا اللہ کا ذمہ اب ہمیں پتا ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے اب ہم پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا وہ میرا آگ تھا تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو بول کے بتا نا کس کو پتا زیادہ ہے کیوں جی تو آپ اصل ٹینشن پتا کم لگتی ہے جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی میرا آگ تھا وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے اب بات ختم ہو گئی بس وصل اچھا ہے نا فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے میرے نبی پاک کے ایک حدیث بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کر لوگے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہا وہ کیا تو حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیوہوے تھوڑے رزق پہ رازی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے رازی ہو جایا کرے گا بہت تم دو نفل بھی پڑھو گے تو اللہ رازی ہو جائے گا تم ایک رکوبی صویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ رازی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے رازی ہو جائے گا تم اس کے دیوہوے تھوڑے رزق سے رازی ہو جاؤ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم رازی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ حالمی مزید کی جو دھوڑ ہے نا حالمی مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گلٹلی ہو بک بک روسم اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو تکوچ نصیر اسان جد کیتی پی جانی تھر تھلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسئیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلارٹ میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مسئیبت سانس نے دیتی موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھار آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام اس نے مالی پریشانی پیدا کی تُو جس حال میں ہے چونکہ تُو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تُو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تُو اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں تو تُو نیچے کیوں گرتا ہے بہت ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے جس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے مشکل ہے نا یہ جواب سننا کہتے ہیں پیر صاحب فلان جگہ سے طویز آیا وہاں تو بارے نہیں آرے ہو گئے تو آپ کے ہاں تو میں کہتا ہوں یہ طویز دینے والا اگر طویز دے کہ امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا یہ خود تو ڈیڑھ سو کا طویز بیچ رہے اپنی بچارے کی حالت یہ ہے اگر اتنا ہی طویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے پانٹیوں پجاروں اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ علج گئے ہیں سمتے ہی نہیں بات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو معبوب نے کیا فرمایا فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لیے بہتر ہے اسی میں رہ کہ نہیں حضور دعا کریں فرمایا سالبہ تو باز آجا حضور دعا کریں فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کا زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے گا چند بکرییاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکرییاں بیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو گئے پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب حجر اور عشاء رہ گئی پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعہ کے جمعہ آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جاں اسے کہا تیری زکاة بنتی یا ڈائی فی سد دس کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکاة بنتی بھی ایک کروڑ کی ڈائی لاک ہوئی نا تو دس کروڑ کی کتنی ہوئی تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ پچیس لاک نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے بہت بڑی مصیبت بڑی ٹینشن ہوتی ایک صاحب میرے پاس آئے ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی اچانک پہلے کچھ پندرہ سولہ لاکھ کی اکڑ زمین تھی پھر وہ کروڑ کی ہو گئی تو میرے پاس آئے کہنے لگے وہ دس کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکاة تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے ذری زمین پہ اشر آتا ہے اس پہ زکاة نہیں آتی تو آپ نے کیا کیا کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہیں اب میں نہ کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا اب تو اس پہ زکاة آئے گی اب دس کروڑ پہ جب پچیس لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراں دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے تو میں ان کا چیرہ دیکھنے لگا میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو کوشش کرو کسی ایک کوئی دو چلو کسی کا تو کچھ بن جائے تو ایک کوئی دینی چاہیے کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں اب یہ بھئی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ پندرہ لاکھ کا کروڑ ہو گیا تو اس وقت نہیں تنے کہا کہ یا اللہ تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان کس طرح کا اس کا ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کرو جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تجھے وہ رستہ بلاک کیا حضرت اسماء بنت عبی بکر صدیق کہتی ہے میں حضور کو مسجد کے لیے ادارے کے لیے صحابہ صفحہ کے لیے کچھ دے رہی تھی تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے حضور مسکراتے کیوں ہیں تو فرماتے لگی محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گھن گھن کے نہ دیا گا ورنہ وہ بھی تجھے گھن گھن کے دے گا تو اس کے رستے میں بے عصاب دے وہ بھی تجھے بے عصاب ہی عطا فرمائے گا لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں تو اس طرح کرنا بھائی اس دفعہ سوڑ درہ گرمیوں والے نا خرید لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہے اسے دیتا رہے لیکن ہم اپنا نقصان کر زیادت ہی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے پھر بولتا ہوں ایک مڑے بڑے پیار والے دوست ہے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں گا اس کے رستے میں تو میں نے کہا یا اللہ اسے دس کروڑ دے یہ ساڑھے نو کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا تو چپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے چپ کر گیا وہ بھی اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے تو میں کہا پلے آجے دے دعا پہ ہوں دیا ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی تو تو یہیں اڑ گئے یعنی ساڑھے نو کروڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دیں تو میں کہا تینوں دے پنجاہ لاکھ باچدازی پہ آ لیکن تو اس حدے پہ تیار جب یہ سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بات تو اگرچہ مسکرانے والی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ آٹھ سو سپانیوں کا خرچہ چاہیے کہتے ہیں میرے پاس چھ سو کا تھا یہاں ایک روایت میں حضور نے ہزار کا اعلان کیا تو میرے پاس آٹھ سو کا تھا جب دو تین دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا آٹھ سو میری طرف سے کہتے ہیں میں نے دو سو سپائی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے دو مہینے نہیں گزرے تھے رب کریم نے مجھے کئی گناہ کر کے پیسے واپس عطا فرما دی پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لاؤ لگی ہو تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرما زکاة دے ڈائیوی سے زکاة ہے اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہہ دیا نہیں ہے حضور کو کہہ دیا بات میں آؤں گا اب دوڑے آئے عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے ہوں قبول کر لیں محبوب نے فرمایا گویا بلالِ ابشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور صحیبِ رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھو لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ماف کر دیں فرمایا جا ماف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لیں فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جون کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وسالِ ظاہری کیا تو جنابِ صدیقِ اکبر کے پاس آئے لاکھوں کا مال ابو بکر قبول کر لو تو جنابِ صدیقِ اکبر کہنے لگے اس کا کرلوں جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے حضرتِ عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشیں نہیں ہوتیں غلہ نہیں ملتا حالات خراب ہیں مالی طور پہ بہران آ گیا گربتیں مجبوریاں تکلیفیں آ کے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے مافی تو مل گئی تھی نا فرمایا مافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے ہی قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں راضی رہو یہ جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو سیئی اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مالی طور پر بڑا میر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنا دل برا کرتا ہے بات جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہے حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں تو وہ وسال کر گئے ہیں لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہے تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں گے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آجائیں آپ وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کو چلائیں اس کو سنبھالیں تو میری والدہ سے میں نے کہا کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کہ میرا بھی دل لگ گیا میری امہ پڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی تھی حکمت بڑی تھی سیانی بڑی تھی تو میں نے کہا امہ جی وہ مجھے ساؤت افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تو اٹھ کے میرے پاس آگئے اور مجھے انہیں اپنے بازووں میں لے لیا پھر میرا مہ تھا چوما کہنے لگی پتر مہت وال بھی نہ پوٹ کے دیوہ کی سے نہ ہم نے دولت کا کیا کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا رب کریم رہن کے لگا دے گا خیر ہو جائے تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے دیکھیں نا کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے اللہ بڑا مہربان ہے وہ آسانیہ کر دیا کرتا ہے تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تُو سمجھ جا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں روزی کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تُو راضی ہو جائے تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو پریشانی ختم ہوگی مذہبی طور پر جب دیکھو جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ تحجت پڑھنے والے کو دیکھے اور جو تحجت پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑتا ہے اوپر دیکھیں کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ اگر تو بیٹھا ہے نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظرکار اس کا کیا حال ہے اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے نا اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سیکل والا دیکھ اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر اگر تو قرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پھر جھومپڑی والے کو دیکھ اور اگر تو جھومپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھومپڑی بھی نصیب نہیں جو سڑک پہ لیٹے ہوئے اور اگر تو تاندرست ہے نا تو کبھی جا کے آ سبتال میں دیکھ حال کیا ہے لوگ کس حال میں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں اللہ فرماتے لا ان شکر تم لا عزید انکم تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے اور پھر مالی پریشانیوں کی کچھ اور اسباب بھی ہیں امام شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے حسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائک ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا طرح مسئلہ کیسے یا لوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آگیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھیں صویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت تو اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں صویرے اٹھ کے رزق میں برکت ہوگی اور پھر ایک اور بات پانچویں بات رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے اور جب ہم اسے ضائع کریں مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک شخص نے آکے کہ ایک عزردی بچی کی شادی ہے یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی آزمائش ہے دس ازار کی ضرورت ہے میں نے تھما دیا اس کو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے وہ تو چلا گیا ہے کہیں گھومنے اور فلان ہٹل میں بینگ ہٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا ایک دھیلا تو ایک لاکھ دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے ایک دھیلا حرام جگہ پہ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے چلیں بینڈ باجہ تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے بھولیں تو وہ برکت رہتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لئے پیچھے پیچھے آتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پیئی گئیں شادی پہ تباہی بڑی اتری تو پھر اللہ کی رحمت نراز ہو گئی اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں رب فرماتا ہے بڑی سخت آیت ہے فرمایا جب تُو میرے تذکرے سے میرے ذکر سے مو پھیر لیتا ہے تو میں تیری میشت کو تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں پھر تیری زندگانی تنگ ہوتی اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے کہتا ہے بڑی جگہوں پہ گیا ہوں بڑی پھوکے مروائیں بڑے دم کرائے اللہ حاج سے ہی نہیں ہوتے تو مسجد آ کے توبہ کر وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً دَنْكَا اِلَانِ قرآنِ پاک کا کہ جب تُو میرے ذکر سے مو پھیرے گا روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے یاشی کرے مسجد آئی نہ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں فرد نماز بھی نہیں پڑھتے پھر رزق تنگ ہوتا ہے پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے پھر خرابی ہوتی اس لیے یاد رکھیں قرآنِ مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے دین کی طرف نہیں آتے پیسہ نجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے مدارس کا حال قابل رحم ہے قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں میں تو یہ رونا روتا رہتا ہوں ہر جگہ تو رونا روتا ہوں ایکٹر پال گئے اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہیں اور نادخہ جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف ہوار سریلی ہے ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہیں اور جس سخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے ساری زندگی شیخ العدیس مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں موٹے کپڑے اور کوئی چودری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے پچاسزار رپیہ خرچ کرنا ہے تو کوئی جگہ کوئی کام بتائیں کون سا ہونے والا ہے میں کہا تو لہجہ کاری یہ کام بتائیں اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ وہ اس کو ہم نے خرچ کرنے کہتا ہے نہیں نہیں وہ میرا اعتبار نہیں تو اعتبار نہیں تو جا دور جا یہاں کوئی بھوکے نم کے لوگ بیٹھے یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے دروازہ رسول صلی اللہ سے ملتا ہے میرے عالی حضرت بول کے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں تو محفل سے فارغوا پانچ پانچ ازار کے نا چار نوٹ ایک چور جی سامنے لیدہ لیدہ کر کے اور جس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے دو ہزار دا وکھرا وکھرا کرنا ہے نظر آوے انہوں کے تیروں نے لگے ایک ازار ہی دے گیا ہے تو لیدہ لیدہ کر کے نا چار نوٹ تو یوں کی حضرت صاحب یہ میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں پتہ نہیں میں کون ہوں اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا بڑی بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں تو تو سمجھے ہی نہیں ہمیں تو انہیں یہ کس طرح کی بات کر دی اس کو اٹھا کے لے جا غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجِ سردارہ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینوں کبھر لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے کہنے لگے میرا تو انہوں مرا کراندہ بھی رادہ سی میرا تو انہوں تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی آذری دوں گا اتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے میرا دگلنا غریبا دگلے مدینے چجانا نصیبا دگلے تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں شارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پر پگل جائے گا ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے رب کا تو اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا رسول اللہ کے نظام سے غضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا بڑا نوازے گا اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یاد رکھیں اللہ رسک میں برکت دیتا ہے لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حکیر کرتے ہیں نا اب جہاں آنے لگاؤں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں بڑے بڑے رئیش آزم ہو کے لوگا ہاتھ پھیلاتے ہیں اگر آپ نراز نہ ہو تو ایم میں نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں ایم پی اے کا بھی انویسٹر وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی ایفلیکس تیرے ذمہ ہیں اتنے تیرے ذمہ ہیں یہ مت سمجھیں کہ مانگنے والا چھوٹا طبقہ ہے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں تو پولیس افسر بھی دکان پہ آ جائے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے کہ یہ مفتخ ہو رہا ہے یہ پیسے نہیں دے گا تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے بڑے بڑے نوکھیں نراز نہ ہوئیے گا سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ ما شاء اللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ مالی پریشانی کا حل بتایا میرے ابھی فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا فرمایا اپنی گربتیں چھپا کے رکھ اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا تو یا رسول اللہ کیا کرے فرمایا تو دینے کا ارادہ کر اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا تو جس نے ہاتھ پھلایا ہوا ہے نا اسناد خانے بھی مولوی نے بھی ایم اینے نے بھی ایم پی اینے بھی اور وزیر نے بھی اور مشہیر نے بھی اور کیا بتائیں کہاں تک ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے جن کو آج یوم پاکستان ہے پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بناتا یہ دینے کے لیے بناتا یہ تو دینے کے لیے بناتا یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں یہ مٹی بڑی حسین ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشب ہو جائے گی اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹے گا میں دور نہیں نکلنا چاہتا تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نہ امیر بڑھا ہے سوال شادی کا موقع آتا ہے تو دو چار دوستوں کو فون کر لیتے ہیں پھر رشتداروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو کرزہ پکڑ کے نکاح کی ہے کرزہ پکڑ کے ریجسٹری کرائی ہے تاکہ لوگ تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا ہے پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حال نہیں ہوتی ایک وجہ یہ ہے اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں دو ایک باتیں ارز کروں فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْهُ سے دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی ایک صحابی تذرتِعَف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضور اب کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کار توقل اللہ کی ذات پہ کار اور گھر جا کے تصویلے کے میاں بیوی بیٹھ جا اور پڑھو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ جا پڑھو جا کے کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تصویلے پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بکریاں ملایا تھا اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آگئی کہاں نے لگے اببا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیاں کھل گئیں بار نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بہوشوں کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریاں بھی تھی میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہے تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا ہے وہ آئے ہی نہیں تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ حل ہوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ مارے لئے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے تیری غربت کا بھی حال ہو گیا ہے یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمت سمجھ کے استعمال کر تیرا ہی ہے تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ لزیم پڑھیں تو رسک میں پڑھیں گے انشاءاللہ مول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لئے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے وظیفہ پڑھیں وظیفہ پڑھیں سنیں ایک اور وظیفہ سنیں امامِ کرتبی نے تفسیرِ کرتبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ امامِ کرتبی نے لکھا ہے حضرتِ انشاءاللہ علیہ وسلم حضورﷺ کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان تو حضورﷺ نے وظیفہ بتایا فرمایا جب بھی گھر جاؤنا گھر والوں کو سلام کہنی ہے السلام علیکم یعنی کب کہنی ہے جب بھی جاؤ کب کہنی ہے یعنی گھر سے نکلے ماتس لینے کے لئے واپس آکے کہنا ہے السلام علیکم پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے پھر گئے چینی لینے تو واپس آکے پھر السلام علیکم انہوں نے کہا اوہ خو نراض نہ ہوئیے گا پتی بھی نہیں چاہے کی اب واپس گئے تو پھر واپس آکے کیا کہنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم کہے اور تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم جلد تین دفعہ یہ پڑھ دے سیابی بڑے سیانے تھے بڑے مسئلے آل کرتے تھے ہمارے فٹہ فٹ بول پڑے وہ سیابی کہنے لیں کہ حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے انہیں آل گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانہ ہو تو اپنے نبی پہ درود سلام پڑھ دے تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائے کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے ہمسائیوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نہ اتنی بنتی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہی ہے کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے محبوب مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسائیوں کو بھی عطا فرمائے مشکل تو نہیں وظیفہ کیا کرنے توسا نہیں آکھنا مشکل لگتا تُسی کار دینا سلام لگو تُسی کہنا بندے اسی یاد دے سلام اسی لبیے تُسی لو جہو آکے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے چلے کچھ نہ کچھ پچمنجہ فیصد بولے ہی ہیں ما شاء اللہ کیا کریں گے السلام اور پھر کیا پڑنا ہے سبحان اللہ تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا اب سنیں ایک دوست آئے کہلنے کہ حضرت جیب بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں مالی مسئلہ علی نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور عل کر دیتے مشکات میں عدیث ہے ایک سے ابینے کہ حضور غربت ہے فرمایا روز راج کو صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا اللہ اکبر آئی نہیں سکتا تو تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا تیرے نبی نے بتایا ہے صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے شدید بیمار اور بیٹیوں کے باپ تھے بیٹیاں زیادہ تھی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جناب عثمانِ غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے کہا کیا خزانہ دیا ہے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پبند کر لیا ہے وہ رات کو روز سوتے وقت صورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آسکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آسکتا تو روز یہ تو کہتے ہو دماغ جی سے کہ بھئی آپ میر بانی کرو کوئی خرچہ بڑھاؤ بچی بڑی پریشان ہے تو بچی کو بھی یہ خزانہ دے دو اس کو کو بیٹے روز رات کو صورت واقعہ پڑھا کر رات صورت واقعہ پڑھے صبح صورت ملک پڑھے دن کے وقت صورت بقرہ پڑھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے تو ان وظیفوں پر عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا وہ بھی بتا دوں آپ کو غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں کام نہیں چلتا فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے کیا مطلب فرمانے لگے دس کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے رب کریم اس کے بدلے میں تجھے ستر عطا فرمائے گا اس نے کہا حضور اس طرح کرو فرمایا تو یہ کر کے دے عبدالقادر جلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا غلام کہتے ہیں وہ چھے مہینے کے بعد آیا پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا چھے ماہ کے بعد آیا تو چھے اونٹ تھے اس کے پاس اور آ کے حاضر اُبا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا اب مزہ آیا ہے کہا دس میں سے ایک دیتا ہوں پتہ نہیں کتنا میرمان ہے اور یہ آیت ہے تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں اور مال مانگیں اس سے جو بے حساب دیتا ہے دنیا داروں سے نہیں مانگیں اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے ہر گھر میں فضل کر دے آخر دعوانا ان الحمدللہ ہر گھر میں بھی نہیں گیا ١ چ士 одکھیں نہیں ہا ہر گھر میں بے حساب دیتا ہے میں برکت پیدا کردain مانگیں گseat